پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر پاکستان کے عوام کو مبارک باد اور شاباش دیتا ہوں جنہوں نے مایوسیوں بے یقینی کی اسماحول میں امید کی شمہ روشن کی ہے اور ایک نئے حضم کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ اس مارچ میں شرکت کر کے کشمیریوں کو بھی پیغام دیا اور کشمیریوں کے قاتل موبی کو بھی پیغام دیا اللہ کا حکم یہی ہے کہ سستی نہ دیکھاؤ غم نہ کرو آپ کامیاب ہوں گے اگر اللہ پر تمہارا یقین ہے ہم امریکہ پر اور کسی دوسری طاقت پر یقین رکھنے کی بجائے رب کائنات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور اس شدید سردی میں جذبات گرم ہے ایمان کی حرارت ہے جذبہ جہاد ہے شوق شہادت ہے اور آج لاکھوں کے جہداد میں ہم مظلوم اور مجبور کشمیریوں کے حمایت میں اسلام آباد میں کڑے ہیں ان کشمیریوں کے حمایت میں جن کے قیادت اس وقت جیلوں میں ہے ان کشمیریوں کے حمایت میں جنہیں آزادی کے خاطر آپ کی محبت میں پاکستان کے محبت میں اپنے پانچ لاکھ شہداء کو قربان کیا ہے ان کشمیریوں کی حمایت میں جن کے ہزاروں نوجوان آپ کی محبت میں بینائی سے محروم کیا گئے جو اس وقت تعلیم سے محروم علاج کے سہولیات سے محروم جمعہ کے دن مسجد میں جانے کے حق سے محروم تمام انسانی حقوق سے محروم کیا گئے آج میں جنابِ گلانی صاحب کو پیغام دیتا ہوں شبیر شاہ کو یاسین ملک کو حسین درابی کو اشرب سیرائی کو وہ قیادت ہے یہ کہ جب تمہارے اوپر گولیا برستی ہے جب تمہارے سروں پر ڈلے چلتے ہیں جب تمہارے سامنے تمہاری بیٹیوں کی اسمدری ہوتی ہے جب تمہارے بچے تمہارے گھوڑ میں شہید ہو جاتے ہیں جب تمہارے شہیدوں کے جنابے میں لاکھوں کشمیری شہید شریک ہوتے ہیں تو تمہاری زبان پر یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو ہرچ لاکھوں کے اس مجھوائے میں اے پاکستان کی طرف سے میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ کشمیریوں پاکستان تمہارا ہے کشمیریوں آپ ہمارے ہیں اور ہم تمہارے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدہ نہیں کر سکتی بھائیوں پانچ اگسے لے کر آج تک کشمیر میں ایک قیامت گزر گئی ہر گلی اور کوچھا ایک کربلا بن گیا ہے ان پانچ مہینوں میں کیا ہوا دو سو پچاس سالوں سے قائم ریاست کشمیر کی حیثیت ختم ہو گئی اور اب دنیا کی نقشے میں مقبودہ کشمیر کے نام سے کو ریاست نہیں رہی مقبودہ کشمیر کا این ختم کیا گیا کشمیریوں سٹیڈیم کا جنڈہ ختم کیا گیا اردو زبان ختم کر کے سکولز میں ہندی زبان کو عام کیا گیا ریڈیو سرنگر کا نام تبدیل کر کے آل انڈیا ریڈیو سرنگر نام رکھا گیا سرنگر سٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے ایک ہندو کے نام سے سردار پٹیل سٹیڈیم اس کا نام رکھا گیا اور آج اٹارہ ہزار ہمارے کشمیری نوجوان گریب تار ہیں چودہ ہزار سے زیادہ ماں اور بین اور بیٹیوں کی اسمت دری ہوئی ہے ان حالات میں میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے اللہ گواہ ہے سینٹ میں ہم نے قومی سملی میں ہم نے اور پاکستان کے ایک ایک شہر میں جا کر ہم نے اپنا پیغام پہنچایا لیکن اللہ گواہ ہے ان ایوانوں میں یہ جو لوگ رہتے ہیں یہ گھنگے یہ بہرے یہ اندھے ہیں بات نہیں سنتی یا سمجھتے نہیں یا ان کو اپنی مطاعدات عزیز ہے میرے بھائیو موڈی کیا ہے موڈی تین ہزار گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے موڈی بابری مسجد کا قاتل ہے موڈی نے سری ننگر کو گھنٹا نامہ بے کی طرح ایک جیل میں تبدیل کیا ہے اور اب بینویہ خوانی ریپورٹ کے مطابق گنز بک اپ ورل میں دنیا کے سب سے طویل ترین معاصرہ کشمیریوں کا جاری ہے کشمیر کشمیریوں کے ساتھ ہمارا تعلق ایک انسانی تعلق بھی ہے کہ ایک کرول چالیس لاکھ کشمیری آدادی کے لیے جد جہت کر رہے ہیں کشمیر تقسیمی ہن کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے کہ اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے کشمیر ہمارا دینی بائی بھی ہے جس پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور پیغام کہ وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِيْنَا مِنَ الْرِجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ کمیر تمہیں کیا ہو گیا ہے جو ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے خاطر لڑتے نہیں ہیں جن کو بے بس کیا گیا ہے اور جو دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مددگار اور کوئی نصرت کرنے والا بیجے میرے بھائیوں اور دوستوں تکبیر کا نعرہ بلند کریں گے نعرہِ تکبیر تاحدِ نگاہ نعرہِ تکبیر سبیلونا 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 کشمیر بلے گا کشمیر بلے گا آپ اپنے اپنے فونز کی لائٹ چلا لیں جہاں تک آواز بہت رہی ہے اپنے فونز جیبوں سے نکالیں اور ان کی لائٹیں جلیں تاکہ مجمع کی آخری حد کو بھی دیکھا جا سکے عزام ہو جائے گی امیرِ جماعت کا خطاب مکمل ہوگا جن کے سنیں گے اور آخری پیغام نہیں کر کے جائیں گے انشاءاللہ میرے بھائیو میں یارزے کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ اگس کا واقعہ اچانک نہیں ہوا یہ موڈی کے منشور میں شامل تھا اسی منشور کی بنیاد پر موڈی وزیر آدم بن گئے لیکن حیرانگی ہے کہ سب کچھ کو دیکھتے ہوئے ہمارے وزیر آدم خوش پہنی میں مبتلاتے کہ موڈی آئے گا اور ہمارے درمیان ماملات پہ ہو جائیں گے آج موڈی کہتا ہے میں نے تین وعدے کیتے بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا وعدہ مقبودہ کشمیر کو انڈین یونین میں شامل کرنے کا وعدہ کہتے ہیں میں نے پورا کیا اور تیسر وعدہ انہوں نے اپنے نقشے میں مرہ بھر آباد کو اور گلگت بلتستان کو شامل کیا ہے کہتے ہیں میں جل آپ کو اکن بہارت کا تحبہ بھی دوں گا